لیجے سنیے ڈاکٹر نرمدہ پرساد گپت کی لکھی کہانی ایک اور درگاوتی میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں پروفیسر کرونیش جب رائے سین کے قلعے پر پہنچے تب دو پہر پورے غمان پر تھی اور وہ اس کی پروانہ کر سیدھی چڑھائی چڑھتے چلے گئے انہیں ایسا لگا تھا جیسے یہاں بھی کسی نے انہیں چنوٹی دی ہو تھوڑی دیر تک وہ ایک چٹان پر رکے تھے تب انہیں اپنی پتنی سویتا کا درپ بھرا چہرہ دکھائی دیا تھا پاس کی ایک نروسنا جھاڑی سے جھاکتا ہوا مانون سے کہہ رہا ہو کہ وہ بیعابان جنگل میں بھی اس پھول کو نکار نہیں سکتے جو ایک بار پھول کر ڈال سے جھڑ گیا ہو انہیں اچھی طرح یاد ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی چڑھائی چڑھی تھی سویتا نے چنوٹی دے کر انہیں جھک جھوڑ دیا تھا کبھی کبھی تو وہ اتنے لڑکڑائے تھے کہ ان کا من ایک کمزور ٹہنی کی طرح کاپ گیا تھا سویتا کے اندر کھلے پھول کی ہر پنکھڑی باری باری سے انہیں چڑھاتی رہی تھی نہ جانے کیوں اس بار بھی انہیں کچھ ایسا ہی محسوس ہوا تھا اور وہ کچھ الجھن میں پڑ گئے تھے ان کے چہرے پر اب تک دوڑتی لکیرے تھک کر لیٹ گئی تھی جنہیں دیکھ کر ان کے مطر پرحلات نے ٹوک دیا تھا کہ اتنی دوپہر کو نہیں آنا چاہیے تھا اسے لگا کہ پروفیسر اتنی گرمی کے قرآن تھک گئے ہیں اور آگے نہیں چل سکتے لیکن پروفیسر نے کوئی بھی پرتکریا ظاہر نہ کی تھی اور بھی ترنت اٹھ کر اس چڑھائی کا سامنا کرنے بڑھ چکے تھے پہاڑی کی اُچائی پر جا کر جب انہوں نے پرانے محل کی ثابت دیواروں کو بلکل قریب پایا تھا تب ان کا من کھل اٹھا تھا بزرگ سیاں کے جوان پنکھریوں کی طرح ناچ اٹھی تھیں جنہیں پرحلات نے گوھر سے دیکھا تھا اور کہا تھا کہ تھوڑی دیر ہوا میں بیٹھ کر تازہ ہو لیا جائے پروفیسر اپنے چاروں طرف اٹھی محلوں کی گمبدیں دیکھ کر خوش ہو رہے تھے ان کی اس انوبھوتی کا انداز لگا کر پرحلات کو کوئی خاص تاجب نہیں ہوا تھا کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ جب ان کو کوئی پرانی چیز دکھ جاتی ہے تب ان کا دل بانسو اچھلتا ہے ویسے عام طور سے وہ گمبیرتہ کا موٹا لبادہ اڑھے رہتے ہیں جس میں سے خوشی کی ایک بھی بوند بھیتر نہیں جا سکتی پرحلات کے پرستاؤں کو انسنا کر وہ بول اٹھے تھے کہ پہلے مندر چلا جائے کیونکہ اس قلعے کی کہانی وہیں سے شروع ہوتی ہے پرحلات انکار کیسے کرتا ایک تو پروفیسر کا ویقتتو پرانے وٹ ورکش کی طرح اسے چھایا دے رہا تھا دوسرے حلے کا اجنبی سایا اس کے بھیتر کو پوری طرح گھیر چکا تھا شاید اسی لئے وہ چکچاپ ان کے پیچھے چل پڑا تھا گونگی سی پرچھائیں کی طرح دونوں مندر کی طرف بڑھ گئے تھے اور اس کے دوار پر پر پرانے پرستر خند نے انہیں روک لیا تھا پروفیسر نے شیر شپر خودی گنیش کی مورتی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا مندر بہت پرانا ہے لگتا ہے اسے پوری طرح نشٹ کیا گیا ہے پرحلات کچھ اتر دیتے کہ پراتتو ویبھاگ کا سیوک پل رام کچھ پرانی باتیں دھوڑانے لگا تھا بلکل رٹے توتے کی طرح ہے پرحلات سب کچھ سن کر کوئی نہ کوئی پرشن کھڑا کر دیتا اور سوال جواب کا یہ ماحول بہت دیر تک چلتا لیکن پروفیسر کی آنکھیں کچھ اور دیکھ رہی تھی مندر کا بھو پرانگن چاروں طرف رکھے ہوئے قدلی استمبھ اور بندے ہوئے آمرپتروں کے بندنوار اگرو اور چندن سے گمکتے ہوئے سپندن اور وینا کی جھنکاروں سے تھر تھراتی انگونجیں سب کچھ شردھا اور بھکتی میں ڈوبا ہوا اچانک پروہت کے سورت وچن گونج اٹھے مہارانی درگاوتی اپنی سکھیوں کے ساتھ مہاکال کی پوجا کیلئے پرویش کر رہی تھی آرتی کی لوگ کی طرح جگمگ مک دیوتا کے چرنوں پر چڑھے کمل کی پنکھوریوں جیسی آنکھیں اور پرارثنا کی طرح کچھ بدبوداتے ادھر دیوی جیسی پرشانت چھوی کوئی بھی سامنے پا کر جھک جاتا درگاوتی سیدھے گرب گرہ کی اور جا کر مہاکال کے سامنے ونت ہو گئیں پوجا کے کشنوں میں ہاتھ جوڑے کھڑی رہی کچھ منوتی سی مناتی ہوئیں بھی تر ہی بھی تر دیوتا سے کچھ کہتی ہیں اور پل کے بند کیے ہوئے اپنی بھاؤناوں میں علج جاتی ہیں اتنے میں پوجا سماپت ہوئی اور وچپ چاپ لوٹ پڑی پرانگڑ میں آتے ہی گپتچر نے ابھی وادن کیا اور کہا رانیمہ مہاراج کو اجین اور سارنگپور کے پردیش پرابت ہوئے ہیں سلطان بہادر شاہ نے سند لکھ کر سارے پرگنی سوپ دی ہیں جای مہاکال اور سبھی لوگوں نے ایک سور سے جای مہاکال کا گھوش کیا مندر کے بھی تر سے شنکھوں اور گھنٹوں کا اوجسوی ناد اٹھا اور سارے قلعے میں بھر گیا نگاڑوں کی دھنی بادلوں کی گرجنا کی طرح آکاش کو بھید گئی درگاوتی نے گپتچر کو سونے کا کڑا دے دیا اور مہاکال کی مورتی کے سامنے جھگ گئی جیسے ہی نکلیں مہروں کے بھرے تھال موجود تھے انہوں نے پروہد برہمنوں اور چارنوں کو اپنے ہاتھوں سے بانٹنا شروع کر دیا مندر کے نیچے کھڑی بھیڑ اتھ سکتہ سے پرتیقشہ کر رہی تھی اسے بھی مہارانی کے درشنوں کا پرساد ملا مہروں کے تھال تیزی سے ادھر ادھر دوڑ رہے تھے خبر سنکر درگاپتی آ گئے تھے مہارانی نے ترنت آدیش دیا درگاپتی راج جبھر میں گھوشنہ کروا دو کہ سب مندروں میں جا کر پوجا کریں رنگ شالاؤں میں نرتگان ہو درگاپتی چلہ اٹھا رانی ماں کی جے مہاراج کی جے پھر ایک جے گھوش پھوٹا اور پروفیسر کے کانوں سے ٹکرایا وہ تھوڑی دیر کے لیے چونک سے گئے اور اپنے بھیتر کی آوازوں میں ڈوب نے اترانے لگے جب انہوں نے سانچی کے پاس ایک نئی گفا کی کھوج کی تھی تب دنیا بھر میں شور مچا تھا ٹیلی ویزن، ریڈیو، سماچار پتر اور دیش ویدیش کے ودوانے ایک ساتھ چلا پڑے تھے اور بھی اسی طرح چونکے تھے لیکن ان کی سویتہ نے یہ ایک بھی شبد نہ کہا تھا خوشی سے بھر کر انہوں نے سویم اس سے کہا تھا سویتے میں نے ایسی گفا کھوج نکالی ہے کہ سارا سنسار مجھے پکار رہا ہے یہ دیکھو پترکائیں اخوار اور بولیٹنیں سب کے سب مجھ سے لیکھ مانگ رہے ہیں ڈھیروں پتر، ڈھیروں فون جانتی ہو پر اس سے مجھے کیا میرے اندر کی گفائیں تو ابھی تک اچھوٹی ہیں انہیں دیکھنے کی فرصت کسے ہے کیا کہتی ہو سویتے کیا میری کھیاتی سے تمہیں خوشی نہیں ہوئی کیا تمہارا نام اوچا نہیں ہوا مجھ کو اوچائی سے کیا لینا دینا آپ کی اوچائیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور میں ان کے سامنے بونی ہوتی جا رہی ہوں سویتے ٹھیک کہہ رہی ہوں کہ آپ نے کبھی پوچھا کہ میں کیسی ہوں کتابیں مورتیاں لیک بھاشن سب مجھ پر پرت در پرت لدے ہیں اور میں خود ایک انکھوجی گفاسی بن گئی ہوں جو کھوجی آنکھوں کے سامنے بھی بیکار پڑی ہوں اچھا سویتے تمہیں بتاؤ کہ میں کیا کروں جو تم کہوگی وہی کروں گا سچ ہاں تو چلو آج گھوم آئے کوئی پکچر دیکھیں گے اور وہ لگا میں بھوجن کریں گے آج نہیں سویتے پتروں کی اتر دینے ہیں اور لیکھوں کی مانگ ہے انہیں کل سہی پر میں جانتی ہوں کہ وہ کل کبھی نہیں آئے گا اس دن سویتہ مان گئی تھی اور پروفیسر اپنے بڑے کبرے میں جا کر کھو گئے تھے رات آئی اور کسک تھی گئی سویتہ انتظار میں بیٹھی بیٹھی سو گئی پر انہیں نہ بھوجن کی پرواہ اور نہ سونے کی وہ اپنے لیکھوں میں لگی رہے دن اور رات سویتہ اس کل کی پرتکشہ میں دن گنتی رہی تھکی اور بے بس انہیں ایک شن کے لیے ایسا لگا کہ پرانگن کے کونے میں سویتہ بیٹھی ہو اداسی کی چادر اڑھے ہوئے وہ اس کی طرف گھور کر دیکھنے لگے اور جب کچھ نظر نہ آیا اپنی آنکھوں کو ملتے ہوئے باہر نکلے مندر سے جڑا ہوا انتہ پور کا پت تھوڑی دور پر مکھ دوار اور پھر ایک وسترت بھیتری میدان سامنے ایک اور سے کھلی ایک بھوے امارت پرستر کھمبھوں پر کھڑا لمبا چوڑا مہککش جب نشٹ ہو رہا ہے پرحلاد نے ٹوکا وہ تو سبھا بھون پرتیت ہوتا ہے بھلرام نے ترنت اتر دیا سریے بادل مہل ہے جہاں رتگان کے آیوجن ہوتے تھے پرجاجن بھی آتے تھے کچھ خاص لوگ ادھر سنگھا سن پر مہاراج اور مہارانی ویراجمان ہوتے تھے پھر دونوں اور وشیش پدادکاری اور پرجا کی پرتینی دھی سامنے نرتکیا اور گائیک آئے اپنی کلا کا پردرشن کرتی تھی تب تو بادل مہل چتروں اور آلیکنوں سے علنکرت رہا ہوگا وادینتروں کی سریلی تانے ہوا کے رتھوں پر بیٹھ کر چاروں اور گھومتی رہی ہوں گی پرحلات کے اندازوں سے گھر کر پروفیسر کچھ نئے چتر سنجھوڑیں لگے تھے ان کے کانوں میں گائیک آؤں کی تانے اور نرتکیوں کے نوپر بجنے لگے ایک انوکہ درش ناج اٹھا کتنا ایشورم ہے کنتو کتنا سچیتن نرتکی کے چرن تھرک رہے تھے تانڈاؤ کی بھاؤ مدرہ مہاراج شلادت جوش بھرے نیتر ادھر ادھر گھما رہے تھے اور مہارانی ان کی بھاشا پڑھ کر پرسن ہو رہی تھی منتری اور سامنت اپنے میں ترلین پرجاجن پرشن سامے ایک دوسرے سے سنکیت کرتے ہوئے نرتکی پر تھا اور درشکوں کی آنکھیں ان کی گتوں پر جمی ہوئیں آنند اور اللاز کی چرم سیما کی دوار پال نے مہاراج کو کچھ اشارہ کیا اور مہاراج اٹھ کر چلے گئے مہارانی اور منتری ان کے پیچھے تھے مہارانی اور منتری ان کے پیچھے تھے مہارانی کا نجی ککش بھیتر رینگتی پسپساہت اور باہر آگے پتھان سیاکر تھی مہارانی آشنکاؤں سے بھری تھی کہ مہاراج نے انہیں بلا کر کہا رانی سلطان کو کسی نے بہکا دیا ہے اور اب وہ اجین کی گھات میں ہے اس نے قسم کھائی ہے کہ وہ رائے سے ان کو دھول میں ملا دے گا تم ساؤدھان رہنا میں اسے بدلنے کی کوشش کروں گا پر تم تیاری رکھنا ابھی تو اس نے اجین اور سارنگپور کی سند دی ہے اور ابھی رانی یہ راج نیتی ہے اگر ہم سلطان کی سہائیتہ نہ کرتے تو وہ پراجت ہو کر بھاگ جاتا ہے لیکن اس سمائے اس کی توتی بول رہی ہے راج پوت بھی بھائے بھی تھے لکشمن سین بھی آ گئے تھے مہاراج نے ان سے کہا بھائیہ اجین کی خبر لینا ضروری ہے بھوپت رائے اکیلہ پڑ گیا ہے سلطان کی نیت خراب ہو گئی ہے ہم اس سے نپٹ لیں گے اب رائے سین کا سارا بوجھ تمہارے کندھوں پر ہے بھوجی کا خیال رکھنا مہاراج شلہ دتے چلے گئے ایک آشنکہ اور چنتہ کی رات چھوڑ کر اور وہ رات کتنی لمبی نکلی اسے مہارانی جانتی تھی یا لکشمن سین اس سونے ککش سے درگاوتی اور لکشمن سین اب بھی جھاک رہے تھے اور پروفیسر نے ان کے چہروں کو قریب سے دیکھا تھا درگاوتی سیتا کی طرح شیلوتی اور لکشمن سین بلکل لکشمن جیسا آگیا کاری بھوجی اور دیور کا انوکھا جوڑا جو بھوجی کہتے دیور اسے سرما تھے مانتا ایک جوڑا تو ان کے گھر میں بھی ہے سگا بھائی تو نہیں دور کے رشتے کا ہردیش ان کا بھائی بن گیا ہے سویتا قداز شاپنگ کے لیے جاتا ہے کلبوں میں پارٹنر کا کام کرتا ہے اور سینیما میں کافی جانکاری رکھتا ہے جب وہ ایک گفہ پر لکھنے کے لیے دو ماہ تک باہر رہے تھے تب سویتا اس کے سنگ خوش تھی اس نے ان کی کمی کو محسوس نہیں کیا ایک بار اچانک پہنچ کر انہوں نے سب کچھ دیکھ لیا تھا انہوں نے سویتا سے کچھ بھی نہیں کہا تھا پر اس کے رنگین تیور سب بتا چکے تھے پروفیزر نے ایک لمبی ساز کھینچی اور چھوڑ دی سوچ کا بھاری پنجک گمبیرتہ میں آسانی سے چھپ جاتا ہے اس لیے پرحلاد اسے نہ بھاپ سکے اور رانی محل کی طرف بڑھ گئے رانی محل کی قطاریں اپنی کہانی خود کہہ رہی تھیں بیچ و بیچ ایک جلکند جو اب کھالی ہے اور تینوں اور بڑے چھوٹے ککش جو اب سونے ہیں بل رام کہہ رہا تھا سر دو سو پیسٹ کمرے جن میں انیک رانیاں اور اپتنیاں رہتی تھیں ہندو اور مسلمان لیکن آپس میں کبھی جھگڑا نہیں سب میں میل اور سب خوش سنہری زری کے وستر سوورن آبھوشن اور قیمتی رتنوں سے سجت اور بنی تھنی سندریاں جب ایک ساتھ چلتی ہوں گی تب کلپ نہ کیجئے سر قلاب ہی ان کے پدھ گھاتوں اور نوپروں کی جھنکاروں سے پھول جاتا ہوگا پرالات کے مک سے نکل گیا تب تو ہمیشہ بازار سے لگا رہتا ہوگا کوئی نہ آ رہا ہے کوئی پوجہ کر رہا ہے اور کوئی شرنگار خواسنے ادھر سے ادھر دوڑی پھر رہی ہیں کہیں سے گیتوں کی مدھر لہری اور کہیں سے وادیوں کی سمویت دھنی اجنبی تو رہ جاتا لیکن مہرانی کے آگیا کے بینا چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی کون اپنا سر قلم کرائے پروفیسر کلپنا کے دھندھلکے سے جھاک کر بولے تھے مہرانی کہاں رہتی تھی راج محل میں بلرام ان کا رخ پہچان کر راج محل لے گیا تھا تین منزلہ پراساد بھو دوار بشال بھاٹک اور پھر لمبا چونہ آنگن جس کے چاروں اور ککشوں کا ایک سلسلہ نظر آتا تھا بلرام نے اشارے سے بتایا مہرانی انہی میں رہتی ہوں گی پروفیسر جانچ پر تالسی کرنے کے بعد فیصلہ سنا رہے تھے یہ تھا مہرانی کا انتہا ککش پرحلاد اور بلرام اسے غور سے دیکھ رہے تھے کہ پروفیسر اپنی کلپنا میں لین ہو گئے بلکل شاند ککش کو ایک ٹک گھورتے ہوئے جیسے کوئی دھیان لگائے کھڑا ہو درگاوٹی کا ککش رام اور کرشن کی لیلاؤں سے چترانکت بیچ میں شیو کی پوجہ کرتے رام کی مورتی بھکتی کا پورا پریویش اور اس سے گھری درگاوٹی آستھا کی پرتیماسی شانتی اور درہتا سے بنی ہوئی سونچناوں کے امبار پر چہرے میں ذرا بھی سکڑن نہیں مہاراج سلطان سے ملنے گئے اور قید کر لیے گئے بہادر شاہ کا اجین پر ادھکار ہو گیا راج کمار بھو پترائے میوار کے رانہ سے سہائت علی نے روانہ ہو گئے سلطان کا کاشٹہ اور سارنگ پر پر قبضہ ہو گیا سینہ نے ویدی شاہ کو تحس نحس کر دیا سلطان رائے سے ان کے مارگ پر بڑھ رہا ہے ایک کے بعد دوسری خبراتی اور درگ کی ابھید دیوانوں کو بھید کر تیر کی طرح گڑ جاتی لیکن درگاوٹی مہاکال کے سامنے نشکمپ دیپ شکھا کی طرح جلتی رہتی مہاکال میں کلے سے ہی لڑوں گی کلے سے ہی درگاوٹی بیٹھے بیٹھے بودھ بودھائی تھی اور باہر کھڑے مونی جیواللب لکشمن سین منتری تتھا سینہ پتی اچانک چونک پڑے تھے وہ اٹھ کر باہر آئیں اور مونی جیواللب کو پرنام کر بولیں مونی جی ہم کلے سے ہی لڑیں گے دیورجو اتر کر یدھ کریں تو ہمیں کوئی آپتی نہیں ہے لکشمن سین نے سمرتھن کیا میں بھوجی کو اکیلی نہیں چھوڑوں گا ان کے لیے یہی پران دوں گا جیواللب گمبیر ہو کر رائے دینے لگے لیکن کبھی کبھی باہر آ کر سامنا کرنا پڑے گا شطر کو نشٹ کرنے کا یہی ویدھان ہے لکشمن سین جیسی آپ کیا گیا جیواللب سلطان کی سینہ نے قلے کو گھیر لیا ہے پوری تیاری کے ساتھ ان مورچوں پر ڈٹ جاؤ جو پہلے سے تیہ ہے لکشمن سین منتری اور سینہ پتی چلے گئے مونی جیواللب نے مہرانی سے کہا سنوما میں اب جاؤں گا اگر آ سکا تو ستی کی پوجہ کروں گا بھگوان مہاویر تمہارا منگل کریں مہاکال تمہاری رکشہ کریں مونی جیواللب باہر آئے ہی تھے کہ دشمن کی توپوں نے آگ اگلنا شروع کر دیا ایک گول اکلے پر پھٹا اور ایک برج کو گھائل کر دیا دن بھر گولے گرشتے رہے لیکن درگ اسی شان سے کھڑا رہا ہمالے کی طرح اڈک کئی دن بیٹھ گئے سلطان کی کوششیں قامیاب نہ ہوئیں اسے روز غصہ آتا اور وہ روز مہراج کو ڈانٹتا جب مہراج بھی نہ مانے اس نے انہیں مسلم بنا لیا شلادت سے صلحہ الدین اور صلحہ دی شاید مہرانی اس خبر سے گھبڑا کر قلعہ سوم دے سوچنا گئی اور اثر ہوا مہرانی نے لکشمن سین کو بلا کر کہا دیورجو تمہارے بھائی کو بڑے کشت دیے جا رہے ہیں اب مجھ سے سہن نہیں ہوتا جاؤ سلطان سے کہہ دو کہ ہم قلعہ چھوڑ رہے ہیں بھوپترائے بھی آ رہا ہے کچھ سینہ لے کر لیکن سلطان مہراج کو کیسے چھوڑے گا سلطان کو میری اور سے کہنا کہ مہراج کو قلعے پر جانے کی انمتی دی جائے تاکہ وہ رنیواز کو قلعے سے اتار لائے اگر سلطان نے منع کر دیا تو تو دوسرا اوپائے سوچیں گے درگ ہمیں درگ بھی اتنا پیارا ہے دیورجو رانی ماں مجھے اکشامہ کرو میں سمجھ رہا تھا کہ دیورجو پتی میری پتھ ہے تو درگ میرا ہردائے راج پوتانی پتی کے بنا نہیں رہ سکتی اور ناری ہردائے کے بنا نہیں جی سکتی رانی ماں کی جہ لکشمن سین چار سینکوں کے ساتھ سلطان کے پاس گیا اور مہاراجہ کو لے آیا ساتھ میں تھا ملک شیر مہارانی درگاوتی سہیلی رانیوں کے ساتھ دوار پر تھی آرتی کے تھال سجائے پہلے تلک پھر پشپ اور پھر آرتی سبھی نے باری باری سے اپنے دیوتا کا سواگت کیا ایک گھڑی تک ملک شیر دنگ رہ گیا پھر پورا جھنڈ مہاکال کے مندر کی طرف بڑھا دوار پر پہنچتے ہی مہاراج بولے رانی میں اپاوٹر ہوں مسلمان ہوں مسلمان بنا لیا گیا میں مہاکال کے درشن ترگاوتی گرج کر بولی ترگ سے اتنا موہ ہم سے اتنی ممتہ کی مسلمان ہو گئے لجہ نہیں آئی کیا راج پوتی کا پانی اتر گیا جاؤ مہاکال کے درشن کرو اور موت سے کھیلو مہاراج کا چہرہ لال ہو گیا اور وہ فورتی سے بھر کر مہاکال کی پرتیمہ کی طرف دوڑ پڑے جیسے ہی لوٹے کیشریہ وستر تیار تھے پہن کر بولے ملک شیر تم جاؤ اور سلطان سے کہو کہ ہماری ملاقات اب جنگ میں ہوگی درگے کے سارے سینک کیشریہ بانہ پہن چل پڑے ہتھیاروں کی دھارے پر رکھنے مکھ دوار کھل گیا اور جیسے مہاکال کا گھوش گونج گیا ادھر سے رائے سین کی سینہ اور ادھر سے بھو پترائے کی دونوں طرف سے سلطان پر حملے مہاراج شلادت لکشمن سین بھو پترائے سب ایک سے ایک بڑھ کر ویر لیکن مہاکال کو کچھ اور ہی منظور تھا سب ہی یدھ میں کھیت رہے ادھر مہارانی درگاوتی سبھی رانیاں اپتنیاں سجدھچ کر مہاکال کے درشن کرنے پہنچیں اور وہاں سے باروت خانے میں جا کر بیٹھ گئیں مانگ کے سندور چمک اٹھے اور چمک اٹھی مشال کی لو ایک وسپوٹ کا دھما کا دھرتی اور آسمان کو ہلا گیا منی جیولب کچھ دیر سے پہنچے اور ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے راکھ ماتے پر لگا چلائے جے درگاوتی جے ستی پروفیسر بھی چلائے جے درگاوتی بھل رام نے کہا سر جوہر تو باروت خانے میں ہوا تھا کہتے ہیں راج سنگھ کی سبرانیاں جل کر مر گئی تھی چلو وہیں چلیں شلہ کھنڈوں سے بنا باروت خانہ زمین کی سطح سے پینتیس چالیس فٹ گہرا تیخانی سے سرخشت اس سمائے ایک دو منزلہ واپی کا گڑھا سا لگ رہا تھا پر اس سمائے زمین سے ملے ہونے کی وجہ سے کوئی بھی جان نہیں سکتا تھا کہ یہاں کوئی تل گھر یا امارت ہے بھل رام نے افسوس سا ظاہر کرتے ہوئے کہا سر جوہر کے بعد کوئی نہیں بچا اور قلعہ اجڑ گیا آج تک نہ جانے کتنے راج آئے پر کوئی بھی آباد نہیں رہ سکا لوگ کہتے ہیں کہ ستی کا شاپ لگا ہے اس کے لے کو پرحلاد باروت خانی کی گہرائی کا انداز لگا رہے تھے اور پروفیسر اس میں ڈوبنے لگے تھے شاپ آخر شاپ تو ان کے گھر کو بھی لگا ہے سویتہ ان سے اوب کر ہردیش کا آسرہ چاہتی ہے اس نے طلاق کی عرضی دے دی ہے کارن کچھ نہیں کیول اتنا کہ اس کے پتی کتابوں گفاؤں لیکھوں سب کے چکر میں اس کی دیکھ بھال نہیں کر پاتے پتی کا پیار نہیں دے پاتے وہ اپنے ہی گھر میں ایسے رہتی ہے جیسے اس کی شادی نہ ہوئی ہو آج تک پتنی کی زندگی کو ترستی رہی پتنی کی زندگی سویتہ کی دھندلی سی چھائے اس باروت خانے میں ڈولنے لگی اور پروفیسر اچانک پھس پھسا پڑے سویتہ پروفیسر کی آواز سنکا پرالاد نے کہا تھا سر چلے سویتہ جی انتظار کر رہی ہوں گی ابھی آپ سن رہے تھے ڈاکٹر نرمدہ پرساد گپت کی لکھی کہانی ایک اور درگاوتی میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں موسیقی